السلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں سب ہمزے کے سب خیلی سے ہوں گے یہ سب سے پہلے تو اب موسم دیکھیں جب میں آئی تھی کام کے لیے تو تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی جب میں واپس کر کے جا رہی ہوں تو موسم دیکھیں کیسا ہو گیا ہے اور سنو بی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہ اس موسم کی پہلی سنو ہے آج اور بہت سے لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوں گے یہاں شاید میرے حال میں تھوڑے کم لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوں گے اور جو زیادہ سے لوگ ہوں گے وہ اس کو دیکھ کے بہت اداس ہو رہی ہوں گی جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے لیکن صرف دیکھنے کی حد تک خوبصورت ہے اور اب 3-4 مہینے جو ہے وہ یہی حساب رہنا ہے اور بہت زیادہ سنو ہوتی ہے کینیڈا میں اس کے پتہ نہیں فائدے تو کوئی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ فائدہ تو شاید یہ ہی ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے لیکن میرے حال میں اس کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں جیسے حاصل طور پر ڈرائیویں جب سنو بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈرائیویں بلکل آسان نہیں ہوتی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی اب صبح ہوا کرے گی تو لوگوں نے اٹھ کے سب سے پہلے ہاتھوں میں بیلچپ کر لینے ہیں اور اپنے ڈرائیویں سے اپنے راستے سے گھر کے سامنے سے جو ہے وہ سنو ہٹانی پڑے گی تو یوں جو یہ ہے یہ ایک اور ایکسٹر کام بن گیا ہے ہر رسپورٹ کے جب دیکھتے ہیں بندہ کے باہر بہت زیادہ سنو پڑی ہوئی ہے تو اکدم سے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ کاش ہج مجھے دن پر باہر نہ جانا پڑے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا روٹین یہاں پر ویسے ہی چلتی ہے چاہے سنو جتنی مرضی ہو گاڑیاں بھی شک فنسی رہیں جو مرضی حال حالاتوں آپ کو جو دن پر کی آپ کی روٹین ہے وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے لوگوں کی جابز ہوتی ہیں بچوں کے سکول ہوتے ہیں سب کچھ ریگلر ایسے ہی چلتا رہتا ہے چاہے مائنس جتنا بھی چلا جائے جو کام ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں اس موسم میں جو بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں فلو بخار خانسی وغیرہ یہ تو ایک عام سی چیز بن جاتی ہے بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں تو ہے کہ آپ کو جتنی دفعہ بھی باہر جانا پڑے آپ آرام سے اٹھیں گے اور چلے جائیں گے لیکن سردی میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام ایک دفعہ نپٹا کے بندہ گھر جائے تاکہ پھر دوسرے دن تک گھر سے باہر نہ نکلے اور ایسا کام ہی ہوتا ہے ایک سر کوئی کام جو ہیں وہ پڑے ہی رہتے ہیں ایک بار تو بندہ ہمیشہ باہر جانے کا سوچ کے گھبرائی جاتا ہے کہ کیا اس موزم میں باہر جانا لیکن باہر جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کام ہوتی ہیں سارے اور دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ باہر اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے اور گھروں کے اندر کا ٹرمپریچر بالکل نارمل ہوتا ہے تو ایسے اندر گرمی اور سردی میں آ جا کے بار بار دن میں اس سے بھی لوگوں کی بہت زیادہ طبیعت جو وہ اپسٹ رہتی ہے لوگ ایسی سنو کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے جو پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں مری جاتے ہیں کشمیر جاتے ہیں اور مجھے تو یہ بلکل پسند نہیں ہے شاید میں بہت بہت ضرور ہوں عام حالات اور عام موسم میں جو آپ کا راستہ دس پندرہ منٹ کا ہوتا ہے وہ جب سنو بہت زیادہ ہو جائے گی اور سڑکیں جو ہیں وہ سنو سے بھر جائیں گی تو وہی راستہ جو ہے وہ گھنٹہ بھی لے سکتا ہے آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہونے والا ہے لیکن ہیر اس ٹھنڈے موسم کے دکھوں سمیت آپ کو پھر بھی گھر سے نکلنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتا ہے لوگ جو ہیں بیچارے میں دیکھتی ہوں بس ٹین پر بھی کھڑے ہوتے ہیں ایسے بس کا بہت دیر تک بیٹ کر رہی ہوتے ہیں اتنی زیادہ سنو میں اور جو گاڑی میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم طب سروائیو ہی کر رہی ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی آسان نہیں ہے جب سنو ہو رہی ہوتا ہے لیکن اسے کا نام زندگی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں اتفاق کے لیے اللہ حافظ